اندرہ جولائی دوہزار چوبیس بروز پیر گورنر خیبر پختون خواہ جنافیسل کریم کنڈی نے جامت الرشید کراچی کا دورہ کیا سرپرستیالہ جامت الرشید اور چانسلر الغزالی انیورسٹی حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب سے خصوصی ملاقات کی اور جامت الرشید کے مختلف شعبجات کا ویزٹ بھی کیا معزز مہمان کے عزاز میں ایک مختصر تقریب کا احتمام بھی کیا گیا تھا جس میں جامت الرشید اور الغزالی انیورسٹی کی تعرفی ڈاکیمنٹریز پیش کی گئیں سرپرستیالہ جامت الرشید چانسلر الغزالی انیورسٹی مفتی عبد الرحیم صاحب نے اپنی گفتگو میں معزز مہمان کو خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا خیبر پختون خواہ کے گورنر جناب محترم فیسل کریم کنڈی صاحب میں آپ کو جامت الرشید الغزالی انیورسٹی کے ساتھ سے طلبہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں خاص طور پر ان حالات میں جن حالات سے ہمارا ملک دوچار ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو تمام لوگوں کو ایک پیش پیانا چاہیے اور اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے یہ ادارہ اس ریاست کے لیے آپ کے لیے اور یہاں کوئی پارٹی نہیں ہے نون لیگ پیر پارٹی پیٹی غیر ہے یہ ریاست کا ادارہ ہے اس ملک کا ادارہ آپ کا اپنا ادارہ ہے اور ہم نے کوئی شناخ نہیں رکھی اس کی دورنر خیبر پختون خان نے اپنے خطاب میں جامت الرشید کے وزٹ کو خوشگوار حیرت قرار دیا خیبر پختون خا کے دیرینہ مسائل کا حل قرار دیا سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں مفتیف دریم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پر دعوت دی مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہے کہ آج پاکستان میں بھی ایسی ادارے موجود ہیں ایسے مدرسے کو ایسے ادارے کو دیکھ کے مجھے یہ خوشی محسوس ہو رہے اور مجھے پورے یقین ہے کہ پاکستان ایک محفوظ آتوں میں ہے اور آپ پر ایک ایسی تعلیم دی جاری ہے جو کہ پاکستان کو اندھیروں سے دکال کر روشنی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں یہی نوجوان جو آج میرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے کل اس ملک کا سفیر بننا ہے ہم نے پاکستان کا سوفٹ ایمیج بیڈ کرنا ہے میں اپنے دوستوں سے پشاور میں بات کرتا ہوں خیبر اتخواہ میں کہ جب خیبر اتخواہ کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ دہشت گردی لیکھ ہوتی ہے لیکن ہم اس چیز کو مٹانا ہے ہم نے خیبر پلخواہ کے ساتھ ایک ترقی آفتی صوبہ ایک پورا من صوبہ ٹورزم کے لیے کھل ہوئے صوبہ اچھا اور پورا من صوبہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حمد دیں کہ ہم اس میں ہم اپنا ہاتھ بٹھائیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پشاور گونا راوس آپ کے لیے حاضر ہے میزبانی کے لیے آپ جب بھی پشاور آئیں مجھے میزبانی کا شرف بکشیں اس مختصر تقریب کے ساتھ ہی یہ وزٹ اپنے اختتام کو پہنچا اس موقع پر شیرمن سوراب گو ٹاؤن لالا عبد الرحیم عالمی شورتی آفتہ سناخان حافظ ابو بکر اسامہ اجمل کاسمی سمیت دیگر معززین بھی موجود تھے